جہاں پر توبہ کا ذکر آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر امید بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ امید بیان کیا اور یہ نہیں کہا کہ بس تم کو دشمنی کرنا ہے اور تم کو شیطان سے کیا کہتے ہیں بچتے رہنا ہے ڈڑتے رہنا ہے لڑتے رہنا ہے یہ نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا کہ میرے پاس سے ہدایت آئے گی اب جو بھی اس پر عمل کر لے گا اس کو کوئی پھر آگے فیوچر میں خطرہ نہیں ہوتا ہے تو یہ توبہ کے برکات ہوتے ہیں کہ جب اللہ کے بارگاہ میں بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لئے راستے کھول دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے غم سے پریشانی سے تکلیف سے ہدایت کی طرف جانے اور اس کو یعنی فیصلہ لینے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے یہ ٹیم پر یہ صلاحیت اور یہ کیا کہتے ہیں شرح صدر سینہ کھل جانا عقل روشن ہو جانا راستہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کب جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اپنے گناہ پر پشیمان ہو اپنے گناہ پر غمزدہ ہو اور اس گناہ کو ترک کر دے اور اللہ کی راہ میں چلنا شروع کر دے اور اس کی اتباع کرنا اللہ کی حکم کی اللہ کی ہدایت کی اتباع کرنا شروع کر دے تو اس کے لئے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں موسیقی